ہیلو دوستوں آپ کا بھائی سیرہ زاٹ پھر سے ایک نئی ویڈیو سیسن بیٹنگ پر بنایا ہے آپ سب کے لئے دیکھیں سیسن وہ چیز ہے جو موسٹ ایڈوینچرس ہے موسٹ کریزی چیز ہے جس میں سب سے زیادہ تھریل اور فاسٹ انکم ہوتی ہے آج کل سبھی گیانی بابا لوگ یہی بولتے ہیں کہ سیسن مت کھیلو یہ موت کا قواہ ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے جو بھی لوگوں کے من میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں آج کل تو سیسن پہ میں نے آپ کو پرومیس کیا تھا کہ میں وہ ویڈیو بناوں گا جس کے بعد آپ سیسن میں کبھی نہیں آر ہوگی زیہاں بہت بڑی بات بول رہا ہوں تو یہ پندرہ بیس منٹ کا ویڈیو سن لو ٹائم کتنا بھی لگے اپنے کو کوئی ٹینسن نہیں ہے کیونکہ میں کنٹینٹ کوالیٹی کا رکھتا ہوں ویڈیو میں تو آپ ان پوائنٹس کو زمین پہ اتار ہوگے تو یو ویل نیور لوس یہ سیرہ زارٹ کی گارنٹی ہے سو فیسٹ پوائنٹ ہے اگر آپ سیسن اور میچ کو مکس کروگے تو بھائی نقصان ہی نقصان ہوتا ہے یا تو سیسن اور میچ میں ایک ٹائم میں ایک ہی چیز کھلو نہیں تو بکی کو اس چیز کا بہت زیادہ ایڈوانٹیز ملتا ہے کیونکہ بکی کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں ابھی کھائی زیادہ ہو رکھی ہے اگر آپ باؤ کھانے کا ہی ملا ہے تو سب کھا کے ہی بٹھے ہوں گے نا اور اگر آپ کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے تو اس سیچویشن میں آپ امید کروگے کہ لمبی یس ہو رنس بنے کیونکہ سب کو فیور میں ہی چاہیے سیچویشن تو یہاں پہ وہ سیسن یا لمبی یس ہوتا نہیں ہے دس میں سے سات آٹھ بار تو بکی بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا تو یا تو سیسن اور میچ میں آپ ڈیسائٹ کر لو یا تو سیسن کھیلو یا میچ یا دونوں اگر کھیل رہے ہو تو ان دونوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے فیسٹ اننگ میں دونوں سیسن نوٹ ہو جائیں پھر بھی فیسٹ بیٹنگ ہی جیتے ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے تو سیسن اور میچ کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے اس کو آپ دیماغ سے نکال دو ورنہ لوس ہی لوس ہوگا سیکنڈ پوائنٹ ہے پلے سیسن ان لیمٹ دیکھو سب سے پہلے تو آپ ایک امانٹ فکس کر لو کی ایک پرٹیکولر میچ میں آپ کو اتنے کا سیسن کھیلنا ہے وہ آپ اپنی لیمٹ کے ایکوڈنگ سیٹ کرو سکوچ پچیس ہزار سیٹ کر لیا یا پچاس ہزار تو اس میں آپ کو پچیس ہزار یا پچاس ہزار کا ہی سیسن کھیلنا ہے اس میں آپ کا لگ چل گیا تو چل گیا نہیں تو میکسیمم میں اپنی یہ لیمٹ ہاروں گا سیسن میں اگر آپ نے پساس ہزار سیٹ کر رکھا ہے تو ایکاون ہزار نہیں ہونا چاہیے اس کا اس سے کیا ہے کہ آپ نے اپنے لوس کو لیمٹ کر لیا ہے تو سیسن میں سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کا لگ چلتا ہے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ آپ کا زیزمنٹ تو جس دن آپ کا لگ رہا نا تو آپ پچیس ہزار سے بھی ایک دو پیٹی بنا لوگے اور لک نہیں رہا تو آپ کتنے بھی پیسے لگاتے جاؤ ہار ہوگے جیسے لاسٹ اور میں اگر فائی پرنس بھی چاہیے نا تو وہ بھی نہیں بنے گا اس دن کیونکہ سیسن میں اگر لک نہیں چلتا نا تو اتنی سپیڈ سے ہار ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو اس کو فینس ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا تو بھائی لیمٹ سے کل کر اپنی ہار کو لیمٹ کرو جیت کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اس ہوئے میں لیکن ہار کی لیمٹ ہونی چاہیے تھرڈ پوائنٹ ہے جیسے ٹین آور کا سیسن آیا تو آپ دیس ہزار کی تین انٹری مارنے سے اچھا ہے کہ تیس ہزار کی ایک ہی انٹری مارو دیس ہزار کی تین انٹری یا تو لڑی بنا رہے ہیں آپ جیسے سیونٹی ون یس کر رہے ہو سیونٹی تری آیا اس کو بھی یس کیا سیونٹی سکس آیا اس کو بھی یس کر رہے ہو اس سے اچھا ہے ایک ہی انٹری کرو تیس ہزار کی کیونکہ دیکھو آپ تین انٹری میں بکی کو تین چانس دوگے اور ایک انٹری میں بکی کو آپ ایک چانس دوگے کیونکہ سیسن میں چھوٹ بھی لگتی ہے کبھی کبھی کیونکہ جس جس فگر پہ آپ انٹری کرتے ہو نا تو ایک فگر بکی کا بھی ہوتا ہے اور بہت لوگ ہیں جن کو چھوٹ لگتا ہے اور جب چھوٹ لگتا ہے نا تو وہ الگ ہی ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ اس بول پہ آپ نے کچھ بھی کیا ہوتا تو ہارے ہوتے اگر سیونٹی سیونٹی ایٹ سیسن ہے تو ڈوٹ سیونٹی سیونٹی سیونٹ اگر بنا تو آپ نوٹ کرتے تو بھی ہارتے اور یس کرتے تو بھی ہارتے تو وہ چھوٹ کا درد بہت خراب ہوتا ہے بھئیہ اس لیے کوشش کرو تین چار انٹریز کی جگہ ایک ہی انٹری کرو اور بڑی انٹری کرو فورٹ پوائنٹ ہے زیادہ تر سیسن اولٹرنیٹ چلتا ہے لائک ٹین آور کا سیسن اگر یس ہوا تو لمبی پاری نوٹ ہوگی اگر ٹین آور کا نوٹ ہوا تو پاری یس ہوگی کیوں چلتا یہ سب یہ اس لیے چلتا ہے کیونکہ میچ سے پہلے ایک ایڈوانس پاری آتی ہے تو وہ بھی ایک منزل ہوتی ہے وہ ایڈوانس لمبی کیلئے یہ لوگ ایک یس کرائیں گے ایک نوٹ کرائیں گے تو وہ ایڈوانس پاری کی آس پاس ہی سکور جاتا ہے بہت کمی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں سیسن نوٹ ہوگئے اور دونوں سیسن یس ہوگئے اور زیادہ تر دونوں نوٹ یا دونوں یس والے دنی گھوڑا بنتا ہے تو آپ آلٹرنیٹ کھیلیے اس کو فیپ پوائنٹ ہے نوٹ اوپن سیسن سیسن میں جیتنے کا سب سے بڑا فورمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سیسن اوپن ہوتا ہے چاہے وہ دیس اوور کا ہو یا بیس اوور کا جو بھی سیسن اوپن ہوتا ہے اس کو آپ نوٹ کر لو کیونکہ وہ منزل ہے اگر معنو ایٹی ایٹی ون کھلا ہے تو یہی منزل ہے کسی نے اگر کھولا ہے نا اوپر سے اگر کھل کے آ رہا ہے تو دیس میں سے آٹھ بار اس کے آس پاس ہی بنے گا تو آپ اس میں سیمپل فورمولا لگاؤ پلس سکس اور مائنس سکس کا فور ایگزامپل جیسے ایٹی ایٹی ون کھلا ہے تو آپ نوٹس کرو ایٹی ایٹی ون کھلا ہے تو پلس سکس مائنس سکس فورمولا اس میں کیسے چلے گا ایٹی میں سے مائنس سکس کر دو تو بچا سیونٹی فور اور ایٹی ون میں پلس سکس کر دو تو ہو گیا ایٹی سیونٹی اب آپ ایٹی ایٹی ون کے اوپن سیشن میں یہ بات نوٹ کر لو کی بھائی سیونٹی فور کی نیچے آیا تو یس کرنا ہے آپ کو اور ایٹی سیونٹی اوپر گیا تو نوٹ کرنا ہے سیشنٹ یہ پلس سکس اور مائنس سکس آپ کو بارہ رن کا بریکٹ بنا کے دے گا جو اوپن سیشن ہوگا اس کا یہ آپ کو دس میں سے ساتھ یا آٹھ بار پلس رکھے گا اور یہ سیشن میں سب سے بڑا اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے لئے سکس پوائنٹ ہے اگر آپ کو سیشن میں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے تو فیوریٹ ٹیم کے فیوری میں چلو لیک جو ٹیم فیوریٹ کھولی ہے اور وہ فیسٹ بیٹنگ کر رہی ہے تو آپ یس کرو اور نون فیوریٹ فیسٹ بیٹنگ کر رہی ہے تو آپ نوٹ کرو مطلب بازار نے جس کو فیوریٹ کھولا ہے اس کو دیکھ کر اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے تو آپ مارکٹ کے ساتھ ہی چلو سیون پوائنٹ ہے جب بھی آپ کو 11 رن یا اس سے زیادہ کا گہت ملے تو ہی آپ ڈیبی بناو 11 رن سے چھوٹی ڈیبی کبھی نہیں بنانی آپ کو نہیں تو آیا ہوا مال ڈیبی کے قرارن خراب ہو جاتا ہے اور ہر سیشن میں ڈیبی ملتی بھی نہیں ہے ڈیبی تو لگتی ہے جس کو بریکٹ بولتے ہیں پھر جیسے اگر آپ نے 61 یس کر رکھا ہے اور 65-66 مل رہا ہے آگیا ہے سیشن تو 65 نوٹ مت کرو کیونکہ بریکٹ آپ کو سیپ تو کرتا ہے لیکن آپ کی جیت کا مال بھی کھاتا ہے تو یہ 5-6 رن کا بریکٹ مت بناو 11 یا اس سے زیادہ رنز ملیں تو ہی بریکٹ بناو ایٹھ پوائنٹ ہے ریپیٹ سیشن انٹو ون انٹو ٹو لیمٹس ایک اور طریقہ ہے کہ آپ اپنے سیشن کو ہے نا ایسے ریوائٹ کرو جیسے پہلا سیشن آپ نے 10 ہزار کا مارا دوسرا 20 ہزار کا ماننا ہے چاہے پاس ہو یا فیلو تیسری بار واپس دس کا مارو پھر چوتھے بار واپس بیس کا مطلب دس بیس دس بیس آپ ایسے کھیلو سیشن میں اس سے آپ کی کورنگ بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی جیتنے کے چانسز بھی انکریز ہوں گے نائنٹ پوائنٹ ہے ڈونٹ پلے فیک سیشن آپ ان کو اوائیڈ کرو جیسے 10 اوور کا سیشن اوکی ہے 20 اوور کا اوکی ہے 6 اوور کا اوکی ہے لیکن ان کے علاوہ جب بھی اٹ پٹے سیشن کھلتے ہیں نا ٹی ٹوانٹی میں جیسے 7 اوور کا 9 اوور کا 14 اوور کا ان سیشن کو آپ اوائیڈ کرو اگر آپ کو پھر بھی خوزلی ہے یا کھیلنا ہے تو ان سیشن کو نوٹ کرو 10 پوائنٹ ہے ڈونٹ پلے فیک بوکیز سیشن میں دو رن پہ کبھی بھی بیٹ مت کرو یہ نئی حیبٹ ہو گئی ہے بوکیز کی ان کو چھوٹ مت دو اگر ان کو ہم نے عادت لگا دیا تو یہ ہمیشہ دو رن کے اگر بوکیز آپ کو دو رن کے گیپ پہ سیشن دے رہا ہے تو سن کے فون کو رکھ دو تھوڑی دیر بعد ایک رن پہ زبائے گا اس پہ آپ بیٹ کرو اگر ان کو بڑاوات ہوگے اس طرح سے تو یہ بعد میں تین رن کے گیپ پہ بھی سیشن لمبی دیں گے آپ کو اس سے آپ کی ویننگ ایز یعنی جتنے کا چانس کم کر دیتے ہیں یہ لوگ آپ کو اس کو دیکھ کے سارا کھیل پتا چل جائے گا اور ایک بات نبی بٹا 11 پہ سودہ مت کرو اپنے بوکی کو بولو کی بھئی نائنٹی فائی بٹا 105 پہ کراؤ ہے نا نبی بٹا 11 پہ سودہ سیشن میں کبھی نہیں کرنا اور تین پرسینٹ جو کمیشن ملتا ہے سیشن پہ اس کو اگر آپ نظر انداز کر رہے ہو تو آپ سب سے بڑے بے وکوف ہو کیونکہ اگر آپ ریگولر سیشن کھیلتے ہو آپ کمیشن ہر روج مت لو نا آپ کمیشن کو جڑوا تیرہو بوکی کے پاس تو وہ بہت زیادہ پیسے بن جاتے ہیں یہ تین پرسینٹ دکھنے میں کم ہے لیکن اس تین پرسینٹ سے ہم نے اور کئی بڑے فائننسر نے بوکی اس کے پاس اپنے لیمٹ کھلوا کے کروڑ پتی بن کے بیٹھیں لوگ یہ تین پرسینٹ اندر کر کر کے بہت پیسہ کمائے لوگوں نے بھئی یہ پرسینٹ تین پرسینٹ کم نہیں ہے یہ فنٹر کا حق ہے تین پرسینٹ ایک پیٹی یس کی ایک پیٹی نوٹ کی سودہ کٹ گیا اپنے تو سہزار گھر رہے ہیں نا بھائی تو یہ پورے سال میں کھیلنے پہ بہت پیسہ بن جاتا اس طرح سے اور آج کل نئے زوان پیدا ہو رہے ہیں زوے میں ٹویلت پاس ٹین پاس ہیٹھ نائنٹ میں سٹہ لگا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے بھی یہ پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے چوتیے بوکیز کے پاس مت کلو اچھے سٹینڈرڈ والے بوکیز کے پاس ہی کلو اور بوکیز جن کی ریپوٹیسن اچھی ہے آپ کی سٹی میں جو ایک بھی پیسہ ادھر ادھر نہیں کرتے ہیں ٹائم پہ پیسہ دیتے ہیں انہی کے پاس کلو ورنہ آپ جیتو گے آپ کے جیت کا مال دبا لیں گے اور جب آپ کے پاس کھیلنے کو پیسہ نہیں بسے گا تو آپ بیاس پہ کھیل کے وہ پیسہ ہار جاؤ گے ٹین میں اچھے بوکی کے پاس ہی کھیلو 11 پوائنٹ ہے نامی پلیئرز بیگ ہیٹرز یہ سب ہے نا سیسن نوٹ کراتے ٹی ٹوائنٹی میں اور جو چھوٹے پلیئرز ہیں وہ یس کرواتے ہیں تو نام پہ سیسن کبھی بھی مت کھیلو 12 پوائنٹ ہے جب کبھی بھی اچھی پارٹنر ہو چکی ہے تو نیکس سیسن ہمیشہ نوٹ کر کے چلیے تو اس سے آپ کو یا تو ویکٹ پہ بریکٹ ملے گا یا گیارہ سے اوپر کا رنڈریٹ آیا تو موسٹ لی ٹین میں سے سات آٹ بار نوٹ کر دو آپ یہ سیسن نوٹ ہی ہوتا ہے جب بھی پارٹنر سکھ ہوتی ہے تو اس کے بعد ویکٹ آتا ہی آتا ہے تو یا تو آپ کو میں نے جو بریکٹ والا پوائنٹ بتائے تھا وہ گیارہ رنڈ سے اوپر کا تو اس کو پارٹنر سکھ بڑی ہونے کے بعد سیسن جو بھی نیکسٹ ہے اس کو نوٹ کر کر چلو 13 پوائنٹ ہے wait for entering session session open ہوتا ہی آپ مت لگاؤ آپ اس کا 3-4 over تک wait کرو fit plus 6 minus 6 اگر آپ کو ملتا ہے تو صدا مارو run مار رہا ہے مارنے دو ڈوٹ کھیل رہا ہے کھیل دو last two over میں دیکھو کتنے run مل رہے ہیں آپ کو اگر 12 bowl میں 20 21 run مل رہے ہیں تو آپ yes کر دو اگر 12 bowl میں 14 15 run دے رہا ہے تو آنکھ بند کر نوٹ کر دو یہ session اس طرح سے دیتے last two hours میں آپ judgment کر کے اس range کے session میں note اور اس میں yes کر ہوگے تو آپ کو overall 60 to 70 percent profit ہوگا اور ڈرنا نہیں ہے یہ entries کر کے session میں کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے کم رن دینے کے پیچھے اور اتی bowl میں زیادہ رن دینے کے پیچھے آپ کا اچھا judgment آئے گا تو ویٹ کرو last two words میں کس حساب سے رن دے رہے ہے اس حساب سے condition کے opposite entry کرو آپ آپ overall place میں رہو گے 14 point ہے اگر لمبی 10 سے 11 ور کے بیچ میں کھلتی ہے تو وہ note ہوتی 70 پرسن میچز میں اور اگر 11.3 ہوتی ہے اس چیز کو آپ apply کر دیکھ لی 15 پوئنٹ ہے mostly play note in sessions یہ بھی سب سے بڑا پوئنٹ ہے yes ہمیشہ مرتا ہے اور note ہی جیتتا ہے یہ یاد رکھنا sessions میں لوگ اس لیے آرتے ہیں کہ سب کو yes پسند ہے میں آپ کو ویڈیو میں بول رہا ہوں اور بھائی تھکتے ہیں لوگ کچھ ہونے کی امید دکھا کے امید کچھ ہونے کی ہوتی ہے یہ human tendency ہے لوگوں کی psychological effect ہے کچھ نہیں ہونے کی کوئی امید نہیں کرتا ہے ہونے کی کرتا ہے تو ہونے دکھا کے تھکتے ہیں لوگ تو note پہ زیادہ دیان رکھو session میں last پیک ہوتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ کہ رن بن پائیں گے اور note کر دیتے وہ لمبی بن جاتی ہے جب six over میں رن زیادہ پڑ جاتے ہیں تو ستر اسی سے اوپر جیسے تو لمبی note کر دو کی مطلب پہلے سات آٹ over میں دس کے run rate سے وید آوٹ close یا ایک ویگٹ پہ ہو گیا ہے تو لمبی note ہو گئی اس میں دس میں سے چھ سات بار اور وہ ہی سیسن میں ہے کہ بہت سارے ویگٹ پیک ہو گئے نو ویگٹ پہ ایک الگ بات ہے لیکن سات ویگٹ آٹھ ویگٹ اور score بہت کم ہے تو اس میں چھ سے ایک سپلیند کیا ہے جو بھی پوائنٹس بچیں گے اور ڈیپ میں بہت سی چیزیں آگے پروفیشنل ہاو ٹو بکم ایک پروفیشنل گیمبلرز کے پارٹ آئیں تین چار ان میں میں آپ کو جو بھی جس پوائنٹ کے جس پی ویڈیو کے پوائنٹس چھوٹیں گے وہ اس میں ایکسپلین کسی کو چلا کے کبھی فون نہیں کرتے لیکن ہمارے نام سے کوئی اگر آپ کو شیرہ جاٹ نام اور جاٹ کرکٹ بیٹنگ ٹپس سے آپ کو کوئی بھی کونٹیکٹ کرتا ہے کسی بھی چیز کے لیے تو یہ دو ہی نمبر ہیں ہم کبھی کونٹیکٹ نہیں کریں گے اگر کوئی کرتا میچ اور باقی اگر آپ کو پیڈ سر بھی چوئن کرنی ہے تو ہیلپ لائن نمبر پہ آپ ووٹ سپ پہ یا کولنگ پہ کونٹیکٹ کیجئے ہمارا ایک ہی پیکیج ہے پچیس پرس پرس پروفیٹ سیر آپ کو جو امونٹ پلس کر دیں گے اس کا ٹوٹی پرس ہم چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کوئی پیکیج نہیں آئے گا پر میچ بغیر کچھ بھی نہیں ہے اب نیکسٹ منت میں چار سے پانچ ویڈیوز آن لائن بیٹنگ پہ آئیں گی اس میں بیٹ فیئر پہ کیسے ویریفائی کرواتے ہیں اکاؤنٹ بناتے ویٹو ڈیپوزیٹ نیٹ ٹیلر سکرل گیمبلنگ نون گیمبلنگ منی ٹو گیمبلنگ یہ سارا سب کچھ آن لائن بیٹنگ کا ایک ایک پوائنٹ کون سی ویب سائٹ بیشت ہیں دیسی ویدیسی ساری آن لائن بیٹنگ کے اندر اگلے ایک دیر مہینے میں چار سے پانچ ویڈیوز آئیں گی اس میں ہر چیز ایکسپلین کریں اور جو بھی پوائنٹس پہ آپ کو چیزیں چاہیے ویڈیو میں تو آپ کمنٹس میں وہ لکھ دال دو اس میں ویڈیو میں لائک سبسکرائب شیئر کا کوئی لفتہ نہیں ہے کوئی پیسہ ہمیں ویڈیو سے کمانا نہیں ہے تو وہ آپ کے دل میں جو سبسکرائب